وکران گپتہ صاحب ایک جھوٹ کو آپ چھپانے کے لیے آپ کو بیسیوں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں آپ کو سو سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور آپ وہ بول رہے ہیں وہ جھوٹ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ان لوگوں نے کتنے جھوٹ بولے ہیں یار مطلب دو دن پہلے ان کی سٹوری آتی ہے اس سٹوری کے اندر وہ کہتے ہیں کہ چیمپین سٹوافی ہائیبریڈ موڈل کے اوپر جاری ہے پھر وہ کہتے ہیں چیمپین سٹوافی سری لانکا میں جاری ہے پھر وہ کہتے ہیں چیمپین سٹوافی پاکستان سے لے کر چیمپین سٹوافی پوری کی پوری وہ سوڈ اپریقہ بھیج دیتے ہیں جب ان کی فعہ سے دال نہیں کلتی ہے سوڈ اپریقہ نے خود انکار کر دیا سوڈ اپریقہ ہم کہاں سے آگئے بیچ میں ہمارے پاس ہوسٹنگ رائٹس نہیں ہے تو ہم کیوں ہوسٹ کرے ہماری اپنی لیگ ہو رہے ہیں ہم وہ ہوسٹ کریں گے جب ان کی وہاں پر انڈیا میڈیا کی سپیشلی مکران گفتہ صاحب کی نہیں چلی دار تو پھر انہوں نے کیا کیا کل انہوں نے ایک نائم شرولی چھوڑ دیا پاکستان کے اندر پورے شوشل میڈیا پر کل وہ کہتے ہیں کہ چیمپین سٹوفی انڈیا ہوسٹ کر رہے وہ کہتے ہیں بیسے سے ہوسٹ کر رہے مطلب تم نہ تین میں نہ تیرہ میں تم اپنی مستی میں مزے میں ہو کہ چیمپین سٹوفی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انڈیا ہوسٹ کرے گا تم کہاں سے آگئے وہ بیچ میں بھائی تمہارے پاس کہاں سے ہوسٹنگ رائٹس آگئے ہیں وہ تم کہاں سے بیچ میں آگئے وہ چیمپین سٹوفی کے ہوسٹ بننے کے لیے وہ جا کر پوچھو جا کر پوچھو سٹار سپورٹس والوں سے وہ سٹار سپورٹس جس کے تم چرچے کرتے ہو کہ ہمارا پیسہ آ رہا ہے انڈیا کا پیسہ آ رہا ہے چیمپین سٹوفی میں پاکستان نہیں ہوگا ہوسٹ سارا پیسہ انڈیا کا ہے انڈیا کو اب بار نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے پیسہ انڈیا کا ہے وہ جا کر پوچھو سٹار سپورٹس والوں سے پوچھو جا کر سٹار سپورٹس والوں سے وہ آئی سی سی کے ترلیمتے کر لے ہیں کہ شیڈول کیوں نہیں آ رہا ایم آئیو آپ نے سائن کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ سو دن پہلے چیمپین سٹوفی دوہزار پچیس کا سکیجول آپ نے ناؤنس کر دے آپ جلدی سکیجول ہے ناؤنس کرو ہمیں لازم ہو رہا ہے وہ سٹار سپورٹس والے یہ نہیں دیکھتے ہیں ان کے وہ ایموشن میں بزنس میں یہ ایموشن نہیں دیکھے جاتے ہیں بزنس میں یہ دیکھا جاتا ہے یہ مائنڈ دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں کتنا لازم ہو رہا ہے ہمیں کتنا لازم ہو رہا ہے وہ یہ چیز دیکھتے ہیں جا کر پوچھو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ انڈیا آ رہا ہے نہیں آ رہا وہ کہہ رہے ہمیں انڈیا پاکستان کا میچ چاہیے پاکستان کے منا بھی نہیں ہو سکتی انڈیا کے منا بھی چیمپین سٹوفی نہیں ہو سک دیا ہے وہ ترلے منتے آئی سی سی کی کر لے ہیں وہ خصہ ہوئے پڑے ہیں وہ کیا رہے ہیں چیمپئنس ٹرافی کا شروع کیوں نہیں آ رہا دوسرا آئی سی سی کی ٹرافی پاکستان میں آئی ہے اور جناب انڈین میڈیا میں ایک اور نیگٹیف پروپگنڈا شروع ہو چکا ہے کہ آئی سی سی نے جو پاکستان کرکٹ بول نے تین شہروں کا جو ہے وہ ٹور چیمپئنس ٹرافی کا اناؤنس کیا تھا اس کے اندر کیوں کشمیر کے لوگوں میں چیمپئنس ٹرافی بھیجوائی جا رہی ہے تو جناب ایک اور موہمہ کھڑا ہو چکا ہے کہ چیمپئنس ٹرافی جو ہے وہ کیوں آپ نے جو ہے وہ کشمیر کے شعروع میں بھیجے کیوں نہ بھیجے یار چیمپئنس ٹرافی کیا وہ لوگ رہی ہیں ان کا حق نہیں ٹرافی کو دیکھنا چاہے ان لوگوں کا حق نہیں ہے کیا تم لوگ تو اپنے لوگوں پر جو ہے وہ زنگ کر رہے ہو جا کر دیکھو مقبوضہ کشمیر میں کیا حال ہوا ہے دوسری طرف ہم نہیں جاتے ہیں لیکن یہ میں بات اس لئے کر رہا ہوں کہ کیونکہ وکران گپتہ صاحب نے کالے بہت فضول تلین انہوں نے بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انڈیا اسے لیے نہیں آ رہا وہ کہتے ہیں کہ بیسی سے اسے لیے انکار کر رہے کیونکہ انتہا پسند لوگ جو پاکستان کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہ انڈیا کے اوپر حملہ کریں گے جا کر پوچھو آسٹریلیا والوں سے جا کر پوچھو انگلینڈ والوں سے جا کر پوچھو آسٹریلیا ساؤت آفریقہ نیوزیلینڈ والوں سے پوچھو جو ایک ایک سال میں دو دو مرتبہ دورہ کر رہے ہیں دنیا کے اندر ایسی سیکیورٹی فرام نہیں کی جاتی جتنی ہائی سیکیورٹی جتنی سبردست قسم کی سیکیورٹی پاکستان کے اندر فرام کی جاتی ہے اتنی دنیا میں کئی سیکیورٹی فرام نہیں کی جاتی دو ہزار آٹھ کا سالیہ پاکستان کے اندر ہوا تھا اس کا پاکستان نے خومیازہ بھوکتا پاکستان نے آٹھ سال سزا بھوکتی تھی اس کے بعد جا کر پاکستان نے اپنے آپ کو سٹیبل کیا تھا اور آج جب چیمپینس رافی میں آپ نے کیوں ایم آئیو سائن کیا تھا دو ہزار اکیس کے اندر جا کر پوچھو اپنے اپنے جو اس وقت کے آئی سی سی کے صدر تھے جناب کیانا تھا ان کا سوراپ گنگولی صاحب ان سے جا کر پوچھو کہ آپ نے ایم آئیو پاکستان کے لیے لینگ میج استعمال کیا ٹوٹی گھٹیا ترین لینگ میج استعمال کیا ہے اور میں تو حیران ہوں پاکستان کا میڈیا کیوں خموش ہے کس بات کا انتظار کر رہے ہیں آپ لوگ کس چیز کا آپ انتظار کریں کس قسم کی یہ لوگ مطلب یہ اوپر سے آگے پنچ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان کے لوگوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں چیمپینس رافی پاکستان ہی ہوسٹ ہے یہ میری بات آپ لوگ لکھ لیں اور آئی سیسی نے صرف کیوں کشمیر نہ بھیجے یا ٹروفی کیا ان لوگوں کا حق نہیں ہے ٹروفی کو وزٹ کرانا ان لوگوں کا حق نہیں ہے پھر بات دوسری طرح بار بار چلی جاتی ہے لیکن میں بات کو یہی رکھنا چاہ رہا ہوں کہ چیمپینس رافی دوہزار پچیس پاکستان ہی ہوسٹ ہے اور ایک نئے پلین جو سابنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کچھ سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ انڈیا پاکستان کا میچز انڈیا آئے گا بھی صحیح اور یہ کئی نہ کئی سٹار سپورٹس نے بھی ایڈوائز کی ہے کہ چیمپینس رافی پاکستان ہی ہوسٹ ہے انڈیا کو جانا چاہیے چیمپینس رافی کے لیے ہمیں شڈول چاہیے ہمیں انڈیا پاکستان کا میچ بھی چاہیے یہ سٹار سپورٹس والوں نے کہا ہے انہوں نے درمیان میں ایک جو ایک رائے ہے وہ بھی دیا اپنی انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا پاکستان ایسا ہوگا کہ انڈیا جائے گا بھی صحیح انڈیا نہیں بھی جائے گا وہ کس طریقے سے چیمپینس رافی پوری کی پوری پاکستان کے اندر ہوگی انڈیا اپنا ایک میچ پاکستان میں آ کر کھیلے گا جو اس کا پاکستان کے ساتھ میچ ہوگا اگینسٹ انڈیا وہ انڈیا اپنا میچ لہور میں آئے گا کھیلے گا واپس دلی جائے ہمیں جدھر جاتا ہے جائے ہمیں انڈیا جاتا ہے انڈیا جائے وہ جدر بھی جاتا ہے جائے وہ یوے ہی جاتا ہے وہ ادھر چلا جائے وہ جہاں پر جانا چاہتا ہے نیٹرل وینی پر جائے وہاں پر اپنے وہ لیگ کے جو دوسرے دو میچز ہوں گے وہ وہاں پر کھیلیں سمی فائنل ان کا جو اگر وہ سمی فائنل میں پہنچتے ہیں تو ایک سمی فائنل باہر ہوگا اگر سمی فائنل ایک وہ کھیل کر فائنل میں آتے ہیں تو وہ فائنل ان کو پاکستان میں آکر کھیلنا پڑے گا یہ ایک ایک نیو پلان ایک نیو فارمولا جس کو آپ بول سکتے ہیں انڈیا پاکستان میں آئے گا بھی صحیح اور انڈیا کی جو زد ہے انڈیا کی گورنمنٹ کی جو زد ہے جو بیس اسی آئی کی زد ہے وہ بھی کہیں کہیں مکمل ہو جائے گی کہ ہم نے دیکھو ہم نے انڈیا کی ٹیم کو پاکستان میں نہیں بھیجا ہے لیکن پاکستان کا بھی ایک طریقے سے جو ہے وہ فخر رہ جائے گا اپنے لوگوں کے درمیان میں پاکستان کرکٹ بورٹ کا گورنمنٹ کا کہ دیکھو ہم نے انڈیا کو بھلا بھی لیا ہے اس طرح کی ایک بیچ میں ایک رائے جو ہے وہ یہ بھی نکل رہی ہے ایک بیچ میں بات یہ بھی نکل رہی ہے کہ اس طرح سے انڈیا پاکستان آئے گا بھی صحیح انڈیا پاکستان نہیں آئے گا بھی صحیح لیکن بکراند بکتا صاحب آپ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو بیسیوں دسیوں جھوٹ آپ کو سوڑ جھوٹ آپ آپ کو بولنے پڑھ رہے ہیں پہلے آپ چیمپئنس ٹرافیکاں لے کر جاتے ہیں اور کل جو آپ نے پاکستان کے لیے غلیز ترین آپ نے الفاظ استعمال کے جا کر دنیا سے پوچھو کہ پاکستان کس طرح سے سیکیورٹی فرام کرتا ہے دنیا سے جا کر پوچھو جاؤ انگلینڈ سے جا کر پوچھو جو تین ٹیسٹ میچز کھیل کر رہی 37 سیکیورٹی کے جو آپ کے بسز ہوتی ہیں وہ انگلینڈ کے بس کے گھر وہ گھوم رہی تھی جب وہ ہوتل سے مونتان سٹیڈیم کے اندر آ رہے تھے جا کر دیکھو انگلینڈ سے پوچھو جا کر کیسی سیکیورٹی ہے تم کس طرح کی باتیں کرو اتنے مطلب وہ کبال جرنلسٹ ہیں مطلب وہ کس طرح کے غلیز ترین پاکستان کے لیے الفاظ استعمال کریں اور میں تو حیران ہوں پاکستان کے لوگ پاکستان کا میڈیا اس بات پر کیوں خاموش ہے کب ایکشن میں آئے گا کب اس کے اوپر اپنا ریاکٹ کرے گا ریاکشن دے گا اور دینا بھی چاہیے میں ابھی سے آپ کو بتا دوں چیمپین سٹرافی پاکستان کا ایونٹ ہے چیمپین سٹرافی پاکستان میں ہوگا اسی فارمولے کے تحت ہوگا جو ابھی میں نے آپ کو فارمولے ایکسپلین کیا ہے کہ چیمپین سٹرافی دو ہزار پچیس میں انڈیا آئے گا بھی سہی اور انڈیا کی بھی ایک طریقے سے اپنے لوگوں میں عزت رہ جائے گی کہ چیمپین سٹرافی میں دیکھو ہم نے انڈیا کو نہیں بھیجائے لیکن پاکستان کے لوگوں میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی عزت رہ جائے گی کہ چیمپین سٹرافی میں دیکھو ہم انڈیا کو ایک میچ کھلنے کیلئے لے کر آئے ہیں اور چیمپین سٹرافی میں ہم نے انڈیا کا جو میچ کھیلا ہے وہ پاکستان کے اندر ہی کھیلا ہے اس طریقے سے ایک فارمولہ بنایا جا رہا ہے تو خیر نا اپ ڈیٹ رچے اچھی لگے ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرتے جائے گا